پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں ایک کو انس کہتے ہیں ایک کو جن کہتے ہیں اب جنات بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے انسانوں کے پہلے اللہ رب العزت نے جو بشر کو پیدا کیا تخلیق کیا اس کا نام آدم ہے آدم علیہ السلام سے آدمی ہماری نسبت پڑ گئی اور ہمیں آدم کہنے لگے اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جس کو تخلیق کیا پیدا کیا اس کا نام جان قرآن حکیم نے بیان فرمایا اب قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ لفظ جان آپ کو ملے گا اور والجان نخلقناہ من نار السموم اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جان کو پیدا کیا نار السموم سے جو لو چلتی ہے تیز گرمی ہوتی ہے تپش ہوتی ہے یعنی آگ ہوتی ہے آگ سے اس کو پیدا کیا آگ سے اس کو پیدا کیا ہم نے جو ہم نے جان کو پیدا کیا وہ نار سموم سے اب وہ نار کونسی ہے جو تپش والی ہے ہیٹ والی ہے سخت گرمی یعنی آگ سے پیدا کیا دوسری جگہ فرمایا والجان ممارج من نار یعنی ہم نے اس کو دھویں سے پیدا کیا یعنی آگ بھی اتنی تیز تھی کہ اس سے دھویں نکلا اس سے ہم نے جنات کو جان کو لفظ جان اس کے لئے استعمال کیا اور والجانہ یہ لفظ قرآن پاک نے بے شمار جگہ پہ بیان فرمایا اب جان اول ہے تخلیق جنات کی اس جان کی وجہ سے جن کہلائے اور ہم آدم علیہ السلام کے وجہ سے جو ہے آدمی کہلائے اب دونوں کی تخلیق میں جو ہے اللہ رب العزت نے تھوڑا فرق رکھا ہے مٹی سے پیدا ہوئے آدم اور آگ سے پیدا ہوئے جنات اب شیطان جو ہے یہ الگ چیز ہے اس کا جنات میں سے ہے لیکن یہ ہر جن شیطان نہیں ہے ہر جن جو ہے وہ شیطان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جن شیطان بنائے کچھ انسان شیطان بنائے اب وہ شیطان انسان اپنی آداد کی وجہ سے بنتا ہے جن اپنی آداد کی وجہ سے شیطان بنتے ہیں زمین پر انسان سے پہلے جن ہی جن تھے جنات کی بڑی تعداد تھی اور جنات اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ زمین پوری ان سے بھری ہوئی تھی اب آدم علیہ السلام سے پہلے ان پہ نبی آئے یا نہیں آئے اس پر کوئی تاریخ نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کچھ کہتے ہیں آئے کچھ کہتے ہیں نہیں آئے لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان میں کوئی نبی نہیں آیا کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے جنات کو انسانوں کے مکلف کر دیا تابع کر دیا اب جنات شریعت آدمی جو انسان کی شریعت ہے آدمی جو پیغمبر نازل ہوئے ہیں ان کی شریعت پہ چلیں گے اب اللہ رب العزت نے جنات میں عمرے لمبی رکھی ہیں انسانوں میں عمرے کم ہیں جنات میں عمرے لمبی ہیں آدم علیہ السلام ہزار سال کے تھے نو علیہ السلام ان کے بعد آئے تیرہ سو سال کے تھے ان کے بعد دیگر پیغمبر آتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو بیس سال میں اللہ سے بیٹے کی دعا کی اللہ نے بیٹا دیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کو سو سال کے عمر میں بیٹے کی دعا پر اللہ نے بیٹا آتا کیا حضور علیہ السلام تک آتے آتے عمریں کم ہوتے ہوتے 63 سال تک اوستن ہماری عمر پہنچ گئی لیکن جنات کی عمریں ہزار سال پندرہ سو سال دو ہزار سال تین ہزار سال چار ہزار سال بھی نبی علیہ السلام پر واقعہ علامہ دومیری نے لکھا کہ جب جبل اوخت پہ آگے چلے گئے اور آگے چلے گئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے آپ اتنے آگے چلے گئے ایک صحابی ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے تو وہاں ایک بابا ملا اور ضعیف بمیں بھی سفید پلکیں بھی لٹک ری سفید اب وہ جھکا ہوا تھا اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اب وہ آب علیہ السلام کو ملا اب اس پہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنات میں عمریں اتنی لمبی ہیں کہ آج بھی صحابی جن زندہ ہیں اور خود شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے صحابی جن سے پڑا ہے پڑا ہے اور حدیث پڑی ہے ان کی زیارت کی ہے اور ان سے اجازت حدیث لی ہے حدیث پڑھنے کا بھی شرف حاصل کیا وہ صحابی جن نبی علیہ السلام سے پڑھنے والا تھا شاہ ولی اللہ نے بعد میں اپنے بیٹوں کو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اس کی اجازت دی اور کہا کہ میں نے حدیث پڑھی شیخ جنی صحابی سے اور اس نے نبی علیہ السلام سے تو گویا کہ شاہ عبدالعزیز نے تو دو واسطوں کے بعد حضور تک پہنچ گئے پھر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی عمت الرعوف ان کا نام تھا اور وہ بڑی ضعیفی میں بڑی لمبی عمر میں مدینہ شریف میں فوت ہوئی ہیں انہوں نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ سے حدیث پڑھی تھی تو گویا کہ اس خاتون نے جو حدیث پڑھی وہ شاہ ولی اللہ سے شاہ ولی اللہ نے شیخ جنی سے انہوں نے حضور سے تو اس خاتون نے بڑے بڑے اقابر علماء کو اجازت حدیث دی ہے ان میں عزت مولانا خیر محمد مکی صاحب جو مولانا مکی صاحب جو حرم میں درست دیتے ہیں ابھی ان کے والد صاحب کو اجازت حدیث دی تھی تو مولانا مکی صاحب کو آپ کے والد نے دی تھی تو میں نے عزت مکی صاحب سے وہ اجازت حدیث لی کہ گویا کہ اب ہمارا پانچ واسطوں کے بعد حضور تک اجازت حدیث کا سلسلہ پہنچ جاتا ہے یعنی یہ جنات کی عمروں کی وجہ سے ہے لمبی عمریں ہوتی ہیں یہاں تک کہ جنات کی یہ جو سامپ ہوتا ہے سامپ جسے بولتے ہیں سامپ کی عمریں اور جنات کی لمبی ہوتے ہیں سامپ کی اتنی لمبی عمر ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں عرب کہتے ہیں کہ یہ مرتا ہی نہیں ہے اس کا عربی میں جو نام ہے حیاتن ہے حیات کہتے ہیں زندہ کو یعنی یہ مرتا ہی نہیں ہے اگر کوئی اس کو کچل دے کوئی پتھر مار دے کوئی گولی مار دے کوئی چیز مار دے گاڑی کے نیچے آ جائے تو مر جائے گا اپنی طبعی موت نہیں مرتا بعض اس پر متفق ہیں اس پر بڑے بڑے اتباہ نے لکھا ہے بڑے بڑے لوکوں نے کہ سامب کی عمریں اتنی لمبی ہوتی ہیں تین ہزار سال بھی ہوتی ہے یہ عمر اس کی چلتی ہے جنات کی چونکہ جنات جب بھی آئے گا سامب کی شکل میں آئے گا تو اکثر خواب میں بھی آئے گا یا آپ کو یوں گھر میں بھی گسے گا تو اس شکل میں گسے گا چونکہ سامب کے اندر گس کر یہ جنت میں گیا تھا اور آدم علیہ السلام کو اس نے ورغل آیا تھا تو یہ بڑی ایک مطابقت ہے اپنی ان کی جنات جو ہے یہ دنیا میں انسان کے تابع ہو گیا شریعت محمدی کے اب یہ حضور علیہ السلام کو مانیں گے تو نجات پائیں گے اب ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہو اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے یہاں اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم نہیں دیکھ سکتے اب یہ یہاں پر ہیں ان میں ہر مذہب ہے ہر مسلک ہے ان میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ان میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مجوسی بھی ہیں کیمونسٹ بھی ہیں ان میں ہر مذہب جو انسانوں میں ہے وہ جنات میں ہے یہاں تک کہ جو فرقے ہم میں ہیں وہی جنات میں ہیں ایک ہی فرقے کی جنات ہیں اب جیسے ہمارے ہاں دیوبند ہے بریل بھی ہے اہلِ حدیث ہے شیعہ ہے قادیانی ہیں ہمارے ہاں بہت سے کافر بھی ہیں مسلم بھی ہیں مسلموں کو فرقے بھی ہیں ان میں سارے فرقے یہ پائی جاتے ہیں چونکہ یہ جنات پڑتے ہیں ہر صحبت اختیار کرتے ہیں جو جس کے پاس بیٹھ گیا اسی کا عقیدہ لے لیتا ہے چونکہ یہ کمزور ہیں عقیدے کے اعتبار سے جنات یاد رکھیں مسلمان پھر تھوڑے مضبوط ہیں اس چیز میں کہ وہ سوچتا ہے جنات تو لکیر کے فقیر ہیں بس جو سن لیا اسی پہ اپنا پکا کا یقین بنا لیا یہاں تک کہ دار العلوم دیوبند میں عظم مولانا احزاز علی دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند مدرسہ کے بڑے استاذ الحدیث تھے بہت بڑے استاذ تھے عدب کے بڑے استاذ تھے ان کے بارے میں مشہور یہ واقعہ لکھا کہ آپ رات کو تحجد کے ٹائم اٹھ جائے کرتے تھے سارا مدرسہ اٹھتا تھا لیکن آپ بہت پہلے اٹھتے تھے اور سارا چکر لگاتے تھے مدرسے کا اور تلاوت کرتے تھے پھر جا کے تحجد پڑتے تھے تو آپ ایک دن تحجد کے لیے اٹھے تو آپ نے دیکھا ایک کمرے میں لائلٹین جل رہی ہے تو آپ نے کہا طلبہ سوئے ہوئے ہیں تو یہ لائلٹین کس کی ہر کمرے میں دو دو طلبہ ہوتے تھے تو اب اس نے جا کے انہوں نے کھڑکی چھوٹی سی کھڑکی سی اس سے یوں جھانکا تو دیکھا کتاب کھلی ہوئی ہے مختصر المعانی یہ کتاب ہے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور دو سامپ جو ہے نا پھن اس طرح اٹھائے ہوئے کتاب پہ یوں جھکے ہوئے اب آپ نے جب یہ دیکھا تو فوراں ادھر سے گئے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا تو دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کتاب پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان کو ڈانٹا کہ آج تو تم نے اصلیت دکھائی ہے اپنی اور مجھے تمہارا پتا تھا پہلے سے پتا تھا کہ تم یہاں حدیث پڑھ رہے ہو ہم سے اور اور بھی تمہاری طرح کے بوت پڑھ رہے ہیں لیکن آج کے بعد تم نے اگر اصلیت دکھائی تو میں مدرسہ سے تمہیں خارج کر دوں گا اور دونوں آپ کے پہوں میں بیٹھ گئے حضرت استاد جی ہمیں معاف کر دیں تو آج کے بعد ہم اصلیت نہیں ہم تو اصل میں ہم نے سوچا سارے سوئے ہوئے ہیں تو ہم اپنی اصلی شکل میں آکے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ایسے کتنے ہمارے آتے ہیں ابھی ہمارے پاس کتنے آتے ہیں جب ہم سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ انس نہیں ہے جنات میں سے ہے اور یہ شکلیں ہمیشہ تبدیل کر کے آتے ہیں آپ سے سیکھنے کے لئے آتے ہیں آپ سے کچھ پوچھنے کے لئے آتے ہیں اور آپ سے اپنے دفاع کے لئے پوچھنے کے لئے آتے ہیں انسانوں سے ہمارے استاد کے پاس آتے تھے بلکہ ہمارے جو استاد ہیں جن سے میں نے پانچ سال عملیات سے کی ان کے والد کے بارے میں مولانا عبد المعبود صاحب دعمت برکات و ملالیہ نے تاریخ کے اندر لکھا چونکہ بڑے موررخ ہیں انہیں لکھا کہ ان سے جنات آکے بیٹھ کے پڑھتے تھے اور پھر ہمارے استاد تھے ان کے پاس بھی آکے بیٹھ کے پڑھتے تھے اب ہمارے پاس شکلیں تبدیل کر کے آتے ہیں چونکہ ان کو کوشش ہوتی ہے ہم انسانوں سے جا کے سیکھیں اب آپ کا جو عقیدہ ہوگا وہی وہ لے لے گا تو اس لیے جنات میں عقائد ایسے ہی چلتے ہیں پھر جنات کے اندر ایک چیز جو بڑی ہے کہ یہ وسوسے جو ہے جن ڈالتے ہیں اب ان میں جنات جو مسلم ہیں وہ شیطان نہیں ہے شیطان ایک ہے جنات میں سے شیطان ہے ابلیس ہے اس کا نام ازازیل تھا ابلیس ہے ابلیس جنوں میں سے ہے لیکن ایک ہے جس کو قیامت تک مولت ملی ہے باقی اس کے ساتھ تعاون کرنے والے من الجنتی و الناس ہیں کوئی جنات ہیں کوئی انسان ہیں جو شیطان بن جاتے ہیں جو فطرتن شیطان بن جاتے ہیں شیطان عربی میں کہتے ہیں سرکش کو تو شیطان ایک نہیں ہے شیطان بشمار ہیں ابلیس ایک ہے ابلیس ایک ہے شیطان خربوں ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں جو اپنے فطرت کی وجہ سے شیطان بنتے ہیں تو یہ جنات کی تاریخ ہے کہ آپ جنات سے بچنے کے لیے ہمیں جو عمل ملا ہے شیطان سے بچنے کے لیے آپ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہمیں ایک مختصر جملہ ملا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم ہم جب بھی یہ جملہ پڑھتے ہیں تو ہم سے شیطان بھاگ جاتے ہیں اس کی اتنی طاقت ہے جن نہیں بھاگے گا جن کو شیطان نہیں کہتے ہر جن شیطان نہیں ہے ہر آدمی شیطان نہیں ہے ہر بندہ شیطان تو نہیں ہے کچھ بندے رحمانی ہیں کچھ جنات بھی رحمانی ہیں جو شیطانی آدمی ہے جب آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم دن میں 33 مرتبہ ویسے ہی پڑھ لیں جو آدمی آپ کا شیطانیت کرنا چاہ رہا ہے آپ سے جو آپ بندوں میں سے شیطان ہیں جو جنوں میں سے شیطان ہیں وہ آپ سے بھاگ جائیں گے اور جو رحمانی ہیں وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے تو یہ جملہ اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے دیا کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں تو شیطان انس اور جن دونوں باغ جاتے ہیں ہمارے اندر سے بھی وہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو اس لیے اس جملے کو کسرت سے پڑھیں وآخر دعوانان الحمدللہ